بلکہ نجفگڑ ویدان سبا اور مٹیالہ ویدان سبا دونوں ویدان سباؤں کے قریباً 52-53 گاؤں اور قریباً 500 کلونیاں جہاں پہ قریباً 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور جہاں پہ قریباً 55 سے 60 سینئر سکینڈری سکول دلی سرکار کے چل رہے ہیں اس کے بعد قریباً 500 کے آس پاس پرائیویٹ سکول یعنی کہ دونوں کو ملاک اگر دیکھا جائے کہ دوستوں سے سوا دوستوں سکول سے بچے باروی باس کر کے اور کولیج کے لیے نکلتے ہیں اور جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے اس پورے چھتر کے آس پاس میں کوئی بھی کولیج نہیں ہے ساؤتھ کیمپس یا کسی بھی کولیج میں جانے کے لیے ہمارے چھتر سے بچوں کو قریباً دو گھنٹے کا سمیں لگتا ہے ایک سٹوڈینٹ کا دو گھنٹے کا سمیں جانے کا اور دو گھنٹے کا سمیں آنے کا چار گھنٹے کا سمیں اگر صرف باسوں کے اندر یا ٹرانسپورٹ میں میٹرو کے مادم سے کولیج میں پہنچنے میں اور گھرانے میں واپس اگر خراب ہو رہا ہے تو بڑی چنتہ کا وشہ ہے اس کے سندر میں سرکار بہت کم بیرتا سے کام کرنا چاہتی تھی ورس دو ہزار سولہ میں میں نے ساڑھے سولہ اکڑ جمین ہمارے گاؤں بھومن ایڈا کے اندر گرام سبا کی جمین جن کا خسرہ نمبر چار کا سترہ اٹھارہ انیس بیس تیس اس طرح سے میں سارے نمبر نہیں بتا سکتا ساڑھے سولہ اکڑ جمین ایڈنٹی فائیو کر کے ریوینیو ڈپارٹمنٹ نے بھی دے دی اور اس کو مانیہ مکہ منتری جی نے میرے اس پتر پر عطی مہتوپون وشہ لکھ کر اس پتر کو ہائر ایڈوکیشن کو ٹرانسفر کیا بڑے حیرانی کی بات ہے کہ ابھی جون کے اندر ابھی سروے ہوا جوائنٹ سروے ہائر ایڈوکیشن سے بھی لوگ گئے ریوینیو سے بھی لوگ گئے اور یہ ٹوٹل ادھکاریوں کی لاپروائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ پچھلے دو سال میں چار بار ہائر ایڈوکیشن کو چٹھیں لکھی گئی ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ بھئی آئیے ایک بار اس لینڈ کا ویجٹ کھلی جیے مانیہ ویدھائک جی ہاں کولیج کھلوانا چاہتے ہیں چار بار پتر لکھنے کے بعد جون اسی ورش جون کے اندر وہاں پہ ویجٹ ہوئی اور ابھی دو جولائی کو میں نے مانیہ شکشہ منتری جی کو دوبارہ سے پتر لکھ کر اس کے بارے میں اگت کر آیا ہے یہ بہت ہی مہتپون ویسے ہمارے چھتر کا ہے پورے دہات سے بچے دو دو ڈائی ڈائی گھنٹے کا سفر تہہ کر کے کولیجوں میں پہنچتے ہیں میرا یہ نویدن ہے آپ کے مادہم سے ہائر ایڈوکیشن کو خاص طور سے اس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کو یہ میرا ونمر نویدن ہے کہ اس کو لے کر ابھی ایس جی ایم کاپس ایڈا نے کمیٹی بنا دیئے سات آٹھ لوگوں کی کہ وہ کمیٹی تہہ کرے گی کہ یہاں پہ کتنے بچے پڑتے ہیں اور کتنے باروی پاس آؤٹ ہوتے ہیں جبکہ اس طرح کے سروے کا کوئی اوچتہ بنتا نہیں ہے ماں اس پورے چھتر کے اندر کیر کے اندر ایک لڑکیوں کا کولیج ہے جہاں پہ آج لڑکیوں کو ایڈمیسن نہیں ملتا پورا فل چل رہا وہ لیکن ان کے اپنے ترک ہیں جو کی بالکل الگی کہانی بیان کر رہے ہیں اس لئے میرا آپ کے مادہم سے مانیے سکشہ منتری جی سے نیویدن ہے اور ہائر ایڈوکیسن ڈائریکٹر صاحب کے لیے یہ جرور میں کہنا چاہوں ہاں کہ وہ آنے والے سمیں میں جلد سے جلد اس سے جمین کے بارے میں کوئی نہ کوئی سنگیان لے کیونکہ دلی گرام صبح جمین ہے یہ اس کے اندر کوئی زیادہ بڑا ایسا دعو پیچنی اٹکا ہوا کہ یہاں پہ کولیج نہیں بن سکتا اور پورا دہات کے لوگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جا کر وہاں ویجٹ کرایا ہے وہ جمین دکھائی ہے اور ایسے اتنے اچھے پریوانڈ میں یہ جمین ہے کھیتوں کے بیچ میں اتنا خوبصورت کولیج وہاں پر بن سکتا ہے اور سب سے اچھی بات کہ آنے والے سمیں میں پریوین کی دکت بھی وہاں پر نہیں رہے گی کیونکہ میرے خود کے گاؤں گھومن ایڈا میں مانیے پریوین منتری جی نے جو کبھی ایک ڈپو ہوا کرتا تھا جہاں پہ آج کی تاریخ میں بسیں دس بارہ بسیں کھڑی ہیں لیکن جو ڈی ٹی سی کی ایک ہزار بسیں آنی جاری ہیں اس میں سے قریباً چار سو کے آس باس گھومن ایڈا کے اندر تین ڈی ٹی سی کے بس مانیے پریوین منتری جی کو میں دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے تین ڈیپو وہاں پر منجور کر دیا اور کام سروع ہو چکا ہے اس کے بعد خود ان کی ویدان سباہ کے اندر کیر میں دیچاؤ میں ڈیپو ہے اس کے بعد ریولا اور کھرکھڑی نار میں چھے ڈیپو وہاں پر ہے جس سے کہ دلی کے اور بچوں کو وہاں پر آنے میں دکت نہیں ہوگی اس لیے اس جمین کو لے کر جلد سے جلد کوئی نہ کوئی ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور شکشہ منتری جی سنگیان لے یہ اتی مہتوپنوی سے ہے میری ویدان سباہ کا ہی نہیں اپی تو آس پاس کی ویدان سباہوں کو لے کر بھی بہت ہی مہتوپنوی سے ہے بہت بہت شکریہ دھنیواد